لوکہ رچیت سو سمچار بائیسوہ آدھیائے اکھمیری روٹی کا پرب جو فسح کہلاتا ہے نکٹ تھا اور مہایاجک اور شاستری اس بات کی کھوج میں تھے کہ اس کو کیوں کر مار ڈالیں پر وہ لوگوں سے ڈرتے تھے اور شیطان یہودہ میں سمایا جو اسکریوتی کہلاتا اور بارہ چیلوں میں گنا جاتا تھا اس نے جا کر مہایاجکوں اور پہرووں کے سرداروں کے ساتھ بات چیت کی کہ اس کو کس پرکار ان کے ہاتھ پکڑوائے وہ آنندت ہوئے اور اسے روپیے دینے کا وچن کیا اس نے مان لیا اور اوثر ڈھوننے لگا کہ بینا اپدرو کے اسے ان کے ہاتھ پکڑوا دے تب اکھمیری روٹی کے پرب کا دن آیا جس میں فسح کا میمنا بلی کرنا عوش تھا اور عیشو نے پترس اور یوہنہ کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فسح تیار کرو انہوں نے اس سے پوچھا تو کہا چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں اس نے ان سے کہا دیکھو نگر میں پرویش کرتے ہی ایک منوش جل کا گھڑا اٹھائے ہوئے تمہیں ملے گا جس گھر میں وہ جائے تم اس کے پیچھے چلے جانا اور اس گھر کے سوامی سے کہو کہ گرو تجھ سے کہتا ہے کہ وہ پاہن شالہ کہاں ہے جس میں میں اپنے چلوں کے ساتھ فسح کھاؤں وہ تمہیں ایک سجی سجائی بڑی اٹاری دکھا دے گا وہاں تیاری کرنا انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فسح تیار کیا جب گھڑی پہنچی تو وہ پریدتوں کے ساتھ بھوجن کرنے بیٹھا اور اس نے ان سے کہا مجھے بڑی لالسا تھی کہ دکھ بھوگنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جب تک وہ پرمیشر کے راج میں پورا نہ ہو تب تک میں اسے کبھی نہ کھاؤں گا تب اس نے کٹورا لے کر دھنیواد کیا اور کہا اس کو لو اور آپس میں بانٹ لو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جب تک پرمیشور کا راج نہ آئے تب تک میں داکھ رس اب سے کبھی نہ پیوں گا پھر اس نے روٹی لی اور دھنیواد کر کے توڑی اور ان کو یہ کہتے ہوئے دی کہ یہ میری دے ہے جو تمہارے لیے دی جاتی ہے میرے سمرن کے لیے یہی کیا کرو اسی ریتی سے اس نے بیاری کے بعد کٹورا بھی یہ کہتے ہوئے دیا کہ یہ کٹورا میرے اس لہو میں جو تمہارے لیے بھایا جاتا ہے نئی واچہ ہے پر دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میج پر ہے کیونکہ منوش کا پتر تو جیسا اس کے لیے ٹھرایا گیا جاتا ہی ہے پر ہائے اس منوش پر جس کے دوارہ وہ پکڑویا جاتا ہے تب وہ آپس میں پوچھ پاچ کرنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا ان میں یہ واد ویواد بھی ہوا کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے اس نے ان سے کہا انے جاتیوں کے راجہ ان پر پربتہ کرتے ہیں اور جو ان پر ادھکار رکھتے ہیں وہ اپکارک کہلاتے ہیں پرنتو تم ایسے نہ ہونا برن جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی نائی اور جو پردھان ہے وہ سیوک کی نائی بنے کیونکہ بڑا کون ہے وہ جو بھوجن پر بیٹھا یا وہ جو سیوہ کرتا ہے کیا وہ نہیں جو بھوجن پر بیٹھا ہے پر میں تمہارے بیچ میں سیوک کی نائی ہوں پرنتو تم وہ ہو جو میری پرکشاؤں میں لگاتار میرے ساتھ رہے اور جیسے میرے پتا نے میرے لیے ایک راجہ ٹھہرایا ہے ویسے ہی میں بھی تمہارے لیے ٹھہراتا ہوں تاکہ تم میرے راج میں میری میج پر کھاؤ پیو برن سیہاسنوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ گوتروں کا نیائے کرو شمون ہے شمون دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا ہے کہ گہوں کی نائی پھٹکے پرنتو میں نے تیرے لیے بنتی کی کہ تیرا وشواس جاتا نہ رہے اور جب تُو پھرے تو اپنے بھائیوں کو ستھر کرنا اس نے اس سے کہا ہے پربو میں تیرے ساتھ بندگ رہ جانے ورن مرنے کو بھی تیار ہوں اس نے کہا ہے پترس میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج مرگ بانگ نہ دے گا جب تک تُو تین بار میرا انکار نہ کر لے گا کہ میں اسے نہیں جانتا اور اس نے ان سے کہا کہ جب میں نے تمہیں بٹوے اور جھولی اور جوتے بینا بھیجا تھا تو کیا تم کو کسی وستو کی گھٹی ہوئی تھی انہوں نے کہا کسی وستو کی نہیں اس نے ان سے کہا پرنتو اب جس کے پاس بٹوہ ہو وہے اسے لے اور ویسے ہی جھولی بھی اور جس کے پاس تلوار نہ ہو وہے اپنے کپڑے بیچ کر ایک مول لے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے کہ وہے اپرادھیوں کے ساتھ کی نا گیا اس کا مجھ میں پورا ہونا اوشی ہے کیونکہ میرے وشعے کی باتیں پوری ہونے پر ہیں انہوں نے کہا ہے پربو دیکھ یہاں دو تلوارے ہیں اس نے ان سے کہا بہت ہیں تب وہے بہار نکل کر اپنی ریتی کے انسار جیتون کے پہاڑ پر گیا اور چیلے اس کے پیچھے ہو لیے اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا پرارتھنا کرو کہ تم پرکشہ میں نہ پڑو اور وہے آپ ان سے الگ ایک ڈھیلا پھینکنے کے ٹپے بھر گیا اور گھٹنے ٹیک کر پرارتھنا کرنے لگا کہ ہے پتا یا دی تُو چاہے تو اس کٹورے کو میرے پاس سے ہٹا لے تو بھی میری نہیں پرانتو تیرے ہی اچھا پوری ہو تب سورگ سے ایک دوت اس کو دکھائی دیا جو اسے سامرث دیتا تھا اور وہے اتینت سنکٹ میں ویاکل ہو کر اور بھی ہردے ویدنا سے پرارتھنا کرنے لگا اور اس کا پسینہ مانو لوہو کی بڑی بڑی بوندوں کی نائی بھومی پر گر رہا تھا تب وہے پرارتھنا سے اٹھا اور اپنے چیلوں کے پاس آ کر انہیں اداسی کے مارے سوتا پایا اور ان سے کہا کیوں سوتے ہو اٹھو پرارتھنا کرو کی پرکشہ میں نہ پڑو وہے یہ کہی رہا تھا کہ دیکھو ایک بھیڑ آئی اور ان باروہوں میں سے ایک جس کا نام یہودہ تھا ان کے آگے آگے آ رہا تھا وہے ایشو کے پاس آیا کہ اس کا چومہ لے ایشو نے اس سے کہا ہے یہودہ کیا تُو چومہ لے کر منوش کے پتر کو پکڑواتا ہے اس کے ساتھیوں نے جب دیکھا کی کیا ہونے والا ہے تو کہا ہے پربو کیا ہم تلوار چلائیں اور ان میں سے ایک نے مہیاجک کے داس پر چلا کر اس کا دہینہ کان اڑا دیا اس پر ایشو نے کہا اب بس کرو اور اس کا کان چھو کر اسے اچھا کیا تب ایشو نے مہیاجکوں اور مندر کے پہرووں کے سرداروں اور پرونیوں سے جو اس پر چڑھ آئے تھے کہا کیا تم مجھے ڈاکو جان کر تلواریں اور لاکھیا لیے ہوئے نکلے ہو جب میں مندر میں ہر دن تمہارے ساتھ تھا تو تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا پر یہ تمہاری گھڑی ہے اور اندکار کا ادھکار ہے پھر وہ اسے پکڑ کر لے چلے اور مہیاجک کے گھر میں لائے اور پترس دور ہی دور اس کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اور جب وہ آنگن میں آگ سلگا کر اکھٹے بیٹھے تو پترس بھی ان کے بیچ میں بیٹھ گیا اور ایک لونڈی اسے آگ کے اجالے میں بیٹھے دیکھ کر اور اس کی اور تاک کر کہنے لگی یہ بھی تو اس کے ساتھ تھا پرنتو اس نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ ہے ناری میں اسے نہیں جانتا تھوڑی دیر بعد کسی اور نے اسے دیکھ کر کہا تو بھی تو انہی میں سے ہے پترس نے کہا ہے منوش میں نہیں ہوں کوئی گھنٹے بھر کے بعد ایک اور منوش دڑتا سے کہنے لگا نشچے یہ بھی تو اس کے ساتھ تھا کیونکہ یہ گلیلی ہے پترس نے کہا ہے منوش میں نہیں جانتا کی تو کیا کہتا ہے وہ کہی رہا تھا کی ترنت مرگ نے بانگ دی تب پربو نے گھوم کر پترس کی اور دیکھا اور پترس کو پربو کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ آج مرگ کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا اور وہ باہر نکل کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا جو منوشی یہ شکو پکڑ ہوئے تھے وہ اسے تھٹھوں میں اڑا کر پیٹنے لگے اور اس کی آنکھیں ڈھاپ کر اس سے پوچھا کی بھوش دوانی کر کے بتا کی تجھے کس نے مارا اور انہوں نے بہت سی اور بھی نندہ کی باتیں اس کے ویرود میں کہیں جب دن ہوا تو لوگوں کے پورنیے اور مہایجک اور شاستری گھٹے ہوئے اور اسے اپنی مہا سبھا میں لا کر پوچھا یدی تو مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے اس نے ان سے کہا یدی میں تم سے کہوں تو پرتیتی نہ کروگے اور یدی پوچھوں تو اتر نہ دوگے پرنتو اب سے منوش کا پتر سروشکتی مان پرمیشور کی داہینی اور بیٹھا رہے گا اس پر سب نے کہا تو کیا تُو پرمیشور کا پتر ہے اس نے ان سے کہا تم آپ ہی کہتے ہو کیونکہ میں ہوں تب انہوں نے کہا اب ہمیں گواہی کا کیا پریوجن ہے کیونکہ ہم نے آپ ہی اس کے موہ سے سن لیا ہے